بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم داتا دربار کے تہخانے میں دو قبریں ہیں ایک کے قطبے پر انیت اللہ خان آئی سی ایس لکھا ہوا ہے ان کی تاریخ وفات انیس سو اناسی اسوی تحریر کی گئی ہے ان کو اس جگہ کیوں دفن کیا گیا اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا دوسری قبر فاروق احمد لینارڈ انگریز انگلینڈ کی ہے جو ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کی قبر کے قطبے پر فاروق احمد لینارڈ انگلستانی لکھا ہوا ہے تبلیغی جماعت کی دعوت پر مسلمان ہو گیا تھا اس کا نام لینارڈ تھا مسلمان ہونے پر اس کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا متعلق شروع کیا اس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کا مفہوم یوں ہے بلکیز کا تخت شاہی اسی گز لمبا اور چالیس گز چوڑا تھا یہ سونے چاندی اور ترہ ترہ کے جوہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بلکیز کے قاسد اور اس کے حدیعہ تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیز کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا اے درباریوں تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطی ہو کر حاضر ہوں ایک بڑا جن بولا میں وہ تخت حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخواست کریں اور میں بے شک اس پر قوت والا ماندار ہوں جن کا بیان سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جھلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ جو اسم آزم جانتے تھے اور ایک برا کرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے میں آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پال جھبکنے سے پہلے چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قور سے بلکیز کے تخت کو حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں حاضر کر دیا اور وہ ایک دم حضرت سلمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے اب آجائیں فاروق احمد لناڑ کی طرف اس نے یہ واقعہ پڑھا تو حیران ہوا کہ کیسے ایک شخص اتنی کم مدت میں سینکڑوں میل دور سے تخت لاسکتا ہے یہ سوال اس نے مبلگوں سے کیا جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا اس انگریز فاروق احمد لناڑ انگلستانی کو قرآن پاک کی سچائی پر پورا یقین حاصل ہو چکا تھا یہ تو بس ایسی تصدیق چاہتا تھا جو اسے روحانی طور پر مطمئن کر سکے اسے تبلیغی جماعت کے علمی افراد نے مختلف دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام موجزات اور اولیاء کرام کرامات پر قدرت رکھتے ہیں مگر یہ روحانی تصدیق کے جواب کا طلبگار تھا اس لئے علمی جوابات سے مطمئن نہ ہوا اس نے اپنے ساتھیوں سے لاہور کے مقامات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اسے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کرواتے ہوئے جب داتا دربار کے سامنے سے گزرے تو اسے ایک روحانی کشش کی حامل خوشبو نے اپنی طرف کھینچا یہ مزار کی جانب روانہ ہوا تو اس کے ساتھیوں نے عقیدے کے اعتبار سے اختلافی نظریات کے پیش نظر اسے روکار واپس لے جانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا اور خوشبو کی جانب بڑھتا چلا گیا مزار کے ہاتھے میں داخل ہوتے ہی داتا دربار کے گیٹ پر ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا اور ان کو چائے پانی پوچھا فاروق احمد نے گرم چائے کی طلب ظاہر کی بزرگ آدمی نے اپنا ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور آنکھ جھپگنے سے پہلے ہی ایک ساتھ میں گرم چائے کا کپ فاروق احمد کے سامنے پیش کر دیا فاروق احمد یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے حواز کھو گیا حواز بحال ہونے پر بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش بسار پر بھی وہ نہ ملے آپ نے مبلغین کو بتایا کہ اسے مزار داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے یہ کپ لاہور ملتان یا برے صغیر کے کسی شہر قصب دیہات کا کپ نہیں بلکہ یہ لندن میں میرے گھر کا کپ ہے جو پلک جھپگنے سے پہلے اس بزرگ نے لندن سے میرے سامنے پیش کیا ہے آپ نے کہا کہ اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اولیاء اللہ صاحب مزار حضرت داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء ہیں اس واقعہ نے جناب فاروق احمد لیناڈ صاحب کے دل کی دنیا ہی بدر ڈالی اور لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور داتا دربار کی دربانی پر معمور ہو گیا اور وہاں پر ہی تیرہ فروری انیس سو پینٹالیس اسوی میں وفاد پائی آپ کا مزار بیسمنٹ دربار لاہور میں واقعہ ہے یہ جو واقعہ ہے یہ انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے یہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے کپ والی جو بات ہے یہ اس کی حقیقت کہاں تک صحیح ہے یہ آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں میں نے تو یہ انٹرنیٹ سے واقعہ لیا ہے اگر اس میں کوئی آپ خامی دیکھیں تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا آپ نے آخر تک یہ ویڈیو دیکھی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم